مووی کے آغاز میں ایک مجرم کو بھاگتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جس کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے اچانک اسے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے اور وہ گر کے مر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بہت سے کریمنلز کو دکھایا جاتا ہے جو ہارٹ ٹیک سے مرتے ہیں یہ سب ایک نیچنل نہیں بلکہ ایک لڑکا کر رہا ہوتا ہے جس کا نام لائٹ ہے اس کے پاس ایک بک ہے جس کا نام ٹیتھ نوٹ ہے یہ کتاب لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے اس کتاب میں جس کا نام لکھ دیا جائے اور اس کے مرنے کا جو طریقہ لکھ دیا جائے وہ اس طریقے سے مر جاتا ہے لڑکا برائی ختم کرنے کے لیے کریمنلز کے نام اور ان کی موت کا طریقہ اس کتاب میں لکھ دیتا ہے اور وہ اسی طریقے سے مر جاتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گارڈ کی طرف سے کریمنلز کو سزا ہے لیکن کچھ لوگ اسے اتفاق سمجھتے ہیں لائٹ نے اپنا کوڈ نیم کیرہ رکھ لیا ہوتا ہے اور لوگ کیرہ کو اپنا ہیرو سمجھنے لگتے ہیں اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ٹی وی پر ایک لائیو شو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک کریمنل کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جس نے ایک فیملی کو اغوا کیا ہے کیرہ اس کریمنل کا نام اس ڈیتھ بک میں لکھ دیتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ٹی وی پر خبر آتی ہے کہ وہ کریمنل مر گیا پھر دکھایا جاتا ہے کہ کیرہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو اپنی دوست میسا کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھا اس کو بات بتا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا وہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر اس کے پاس ہی کچھ لوگ کریمنلز آپس میں گپ شپ کر رہے تھے جو جرم کر کے اس لئے خوش تھے کہ ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ کریمنلز لائٹ سے بھی لڑتے ہیں اور لائٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور وہ بیبا سو کے بار سے باہر آ جاتا ہے لائٹ جو کہ لا کا سٹوڈنٹ ہے اس بار سے باہر نکلتے ہی اپنی کتابیں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے یہاں پہ صرف کریمنلز اور طاقتور لوگوں کا راج ہے تب ہی اسے چلتے ہوئے بارش میں پڑی ہوئی ایک بک ملتی ہے جسے وہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ بارش کے باوجود گیلی نہیں ہوتی لائٹ وہ کتاب اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور اس کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے لائٹ یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اس کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے لائٹ یہ سیکرٹ کسی کو بھی شیئر نہیں کرتا لائٹ اس کتاب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک کام کرتا ہے وہ اخبار میں کچھ کرمنلز کے بارے میں پڑھتا ہے اور وہ اس کا نام اس کتاب کے اندر لکھ دیتا ہے اگلے دن اسے اخبار میں ان کرمنلز کی موت کے بارے میں خبر ملتی ہے لائٹ کو یہ یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ کتاب اس طرح سے لوگوں کو مار سکتی ہے تب ہی لائٹ اس کتاب کا دوسرا ٹیسٹ لینے کے لیے بار میں جاتا ہے اور ان کرمنلز کو ملتا ہے جن کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا اور وہ ان کے نام اس کتاب کے اندر لکھ دیتا ہے تب ہی وہ کریمنلز بھی اسی طرح سے مارے جاتے ہیں لائٹ یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے لائٹ کے ملاقات اسی وقت اس کے کمرے میں انجل آف ٹیٹس سے ہوتی ہے جو اس کتاب کا گارڈین ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں اس کتاب کا مالک ہوں اور میں اس کتاب کے مطابق عمل کرتا ہوں اور مجھے صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو میں اس کتاب کے مالک کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جاپان میں پولیس سے ساری صورتحال سے کافی زیادہ پریشان ہے اور وہ یہ سب بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیرہ ہے کون اور یہ کیا چاہتا ہے اور یہ کیوں لوگوں کو مار رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اس طرح سے بغیر کرمینل کیس کے مار دینا ایک خود جرم ہے لائٹ کا فادر خفیہ جسوس ایل کی مدد سے کیس پر کام کرتا ہے ایل نے اس بارے میں کافی زیادہ برکنگ کی ہوئی ہے اور وہ اس کے پاس کافی زیادہ انفرمیشنز بھی جمع ہیں کہ کس طرح سے تیزی سے مجرم ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں ایل کی انویسٹیکیشن میں یہ بات بھی حیران کن ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کوئی بیماری لاحق نہیں تھی لائٹ اور انجل آف ٹیتھ اپس میں دوست بن جاتے ہیں لائٹ کا کہنا ہے کہ مجرموں کو ختم کر کے وہ دنیا سے جرم کا خاتمہ کر دے گا تبھی ٹی وی پر ایل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کیرہ کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں قاتل ہو اور تمہیں ہم بہت جلد پکڑ لیں گے جس پر کیرہ اس کو سبق سکھانے کے لیے ایل کا نام پک میں لکھ دیتا ہے اسی وقت ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ایل کی موت ہو جاتی ہے اور یہ سارا کچھ لائف ٹی وی پر لوگ دیکھ لیتے ہیں اور دنیا اس بات کو دیکھ کر بہت پریشان اور حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ کون ہے اور کس طرح سے یہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے اس کے بعد ایل کا لوگو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ تم صرف اسے مار سکتے ہو جسے تم جانتے ہو جسے تم نے دیکھا ہو اور جس کا نام تمہیں پتا ہو جس شخص کو تم نے مارا وہ ایل نہیں تھا بلکہ اس کو میں نے اپنی جگہ پر صرف تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بٹھایا تھا یہ ٹرانسمیشن صرف جپان میں دکھائی جاتی ہے جس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کیرا صرف جپان کے اندر ہی رہتا ہے کیونکہ جو ٹیلی ویزن دیکھ رہا ہے وہ جپان کے اندر ہی موجود ہے لائٹ کو اس بات سے کافی پریشانی لحق ہو جاتی ہے کہ اس کا راز کس طرح لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے کیونکہ ایل کا اصل نام اور شکل وہ نہیں جانتا ایل کو انویسٹیکیشن کے دوران یہ بات بھی ملتی ہے کہ سب کی ڈیتھ سکول ٹائم کے بعد ہوتی ہے یعنی کہ کیرا ایک سٹوڈنٹ ہے ایل کو لائٹ پر شک گزرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جسوس لگا دیتا ہے جو کہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں انجل آف ڈیتھ کیرا کو بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کے بارے میں جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی کتنی زندگی باقی ہے کیرا انجل آف ڈیتھ کو کہتا ہے کہ ایل کا اصل نام اور پہچان اس کو بتائے انجل آف ڈیتھ اس کے بدلے میں اس سے اس کی آدھی زندگی مانگ لیتا ہے لیکن کیرا اس سے انکار کر دیتا ہے لائٹ اور میسا ایک بس میں سوار ہوتے ہیں جسوس بھی ان کے پیچھے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے لائٹ اسے پوچھتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو وہ ایجنٹ اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تب بھی ایک کریمنل بس کے ڈرائیور پر گن تان لیتا ہے اور لائٹ کے ہاں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا گرتا ہے جسے اٹھانے کے لیے لائٹ جب نیچے جھکتا ہے تو وہ کریمنل واپس مڑ کے لائٹ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے تب بھی انجل آف ڈیتھ اس کریمنل کو نظر آتا ہے تو کریمنل اس پر گولیاں چلاتا ہے لیکن انجل آف ڈیتھ پر کسی گولی کا اثر نہیں ہوتا وہ کریمنل ڈر کے بس سے اتر کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جاتی ہے بعد سے اتر کے لائٹ اس ایجنٹ کو کہتا ہے کہ میں تمہارا نام جان چکا ہوں اور تمہیں اس کے بعد میرا پیچھا نہیں کرنا چاہیے لائٹ اس ایجنٹ سے باقی تمام لوگوں کے نام بھی لے لیتا ہے اور اس سے وہ ساری لسٹ حاصل کر لیتا ہے جو کہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ ایجنٹ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے اور ایک اے کر کے وہ تمام لوگ بھی مر جاتے ہیں جو کہ اس کیس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں لائٹ ان سب کا نام ڈیتھ بک کے اندر لکھ دیتا ہے تاکہ اس کا پیچھا کرنے والے سارے لوگ مارے جائیں اور اس کا راز کبھی کسی کے سامنے نہ آسکے انجل آف ڈیتھ اور لائٹ کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ خود ایک مجرم بن چکا ہے اور وہ بے گناہ لوگوں کو کیوں مار رہا ہے اے کر کے پولیس والے مرنے کی وجہ سے پولیس کے باقی لوگ اس کیس سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس پر مزید کام نہ کیا جائے تب سینئر پولیس افیسرز کہتے ہیں کہ ایل کے ساتھ ملنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ ایل کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں تب پہلی بار ایل کا چہرہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ینگ لڑکا ہے اور کوئی پرفیشنل ایجنڈ نہیں ہے ایل کے علاوہ ایک لڑکی بھی ملتی ہے جو کہ اس کیس پہ کام کر رہی ہے جو اپنے ہزبنڈ کی موت کا بدلہ کیرا سے لینا چاہتی ہے وہ لڑکی میسا سے ملتی ہے اور میسا اس لڑکی کو لے کے لائٹ کے پاس آ جاتی ہے اس لڑکی کو لائٹ پر شک ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم قاتل ہو اور وہ لائٹ کو کہتی ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ تم میرا اصل نام نہیں جانتے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے میسا کافی حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے ٹائٹ کافی ڈر جاتا ہے کہ اس کا راز کھل رہا ہے ایل پولیس والوں کی مدد سے لائٹ کے گھر پر کیمرے لگوا دیتا ہے اور اس کے اوپر نظر رکھتا ہے لائٹ سے یہ جان جاتا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے نظر رکھی جا رہی ہے لہٰذا وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس پہ شک ہو کافی دن وہ ایک نارمل لائف گزارتا ہے اور کوئی بھی ایسی اکٹیوٹی نہیں کرتا جس سے اس کے اوپر شک گزرے تب ہی ٹی وی پر ایک کرمینل کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس والے کیمروں کے ذریعے لائٹ پر نظر رکھتے ہیں لیکن وہ سب دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کرمینل کی موت بھی ہارٹ اٹیک سے ہو جاتی ہے جبکہ لائٹ نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے اس کی موت کا سبب اس کی طرف نکالا جا سکے ایل کے علاوہ تمام پولیس والوں کا شک لائٹ سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے گھر سے کیمرے اور اس کے پیچھے سے جاسوسوں کو ہٹا لیا جاتا ہے دراصل لائٹ چھپ کر اس کرمینل کا نام بک کے اندر لکھ دیتا ہے لیکن پولیس والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا پولیس والوں کا شک لائٹ سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ لائٹ کی نگرانی بند کر دیتے ہیں تب بھی ایل کو اس ایجنٹ لٹکی کا فون آتا ہے اور وہ لائٹ کو فون کر کے وہاں پہ بلاتی ہے اور وہ لائٹ کو کہتی ہے کہ تم یہ مانو کہ تم ہی کی رہا ہو لیکن لائٹ ایسا ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا اس ساری کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی میسا اس لڑکی سے چاند شروعا کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ ایجنٹ لڑکی لائٹ کے اوپر گولی چلاتی ہے جو کہ غلطی سے میسا کو لگ جاتی ہے میسا وہاں پہ گر کے مر جاتی ہے وہ ایجنٹ لڑکی خود کو اسی دکھ میں گولی مار لیتی ہے کہ اس نے بے گناہ میسا کو کیوں قتل کیا تب ہی لائٹ اور ڈیتھ آف اینجل آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ سارا کچھ دراصل لائٹ کے پلان کے مطابق ہی ہوا ہے کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے بک کے اندر لکھ دیا تھا لیکن لائٹ کو یہ بھی بات سمجھ آیا جاتی ہے کہ وہ ایک کریمنل بن چکا ہے اور وہ کس طرح سے بے گناہ لوگوں کو اپنے آپ کو چھپانے کے لئے قتل کر رہا ہے تب ہی لائٹ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ وہ کیرا کو پکڑنے میں ان کی مدد کرے گا اور وہ اس کیس میں ان کے ساتھ کام کرے گا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کیس کے اندر مزید کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو اور کسی کا بھی شاک اس کی طرف نہ آ جائے تب ایل اور کیرا کی ملاقات ہوتی ہے اور یہاں اس مووی کا انڈ ہو جاتا ہے